بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف کمپنیاں اپنے مختلف نام سے یہ مارکیٹ میں بھیجتی ہیں تو پھر جو نام ہوتا ہے اس کے عام میں پھر انجیکشن یا کسی دوائی کا نام جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہمارے سسٹم میں پھر وہی نام پڑ جاتا ہے حالانکہ اس کا فارمولہ ہوتا ہے تو یہ مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں مختلف نام سے تو آج ہم بات کرتے ہیں کیٹو جیک انجیکشن کے بارے میں میں سمنتا ہوں جی کیٹو جیک انجیکشن جو ہے یہ ایک گوٹ فارمر جو ہے یہ اس کی جو فارم پر دمائیاں ہیں یہ ٹاپ فائیو دمائیوں میں سے یہ ایک اہم دوائی ہے ان میں اس کا شمار یہ کس کے صورت میں استعمال ہوتا ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے خوراک اور یہ جو ہے کس مقدار سے استعمال کیا جاتا ہے یہ سارا اس کے اوپر درج ہے تو میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ابھی ہماری ایک بکری کو جو ہے وہ اس کے جبڑے کے نیچے جو ہے گلے کے نیچے سوزش ہو گئی ہے تو وہ بالکل جی اس کے جگر کے لیور کے کرموں کی وجہ سے تھی پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے تھی اس کو ہم نے البنڈازول کا ساشے وہ جو ہے وہ آدھا ہاف پلا دیا اور ساتھ میں ہم نے یہ کیٹو جیک انجیکشن استعمال کیا کیونکہ میں نے محسوس کیا اور اس کا ٹیمپریچر چیک کیا تو اس کو بخار بھی تھا تو یہ بہت سے فنکشن میں استعمال ہوتا ہے یہ مختلف اس میں لکھے ہوئے ہیں تو وہ الحمدللہ وہ ہماری بکری جو ہے وہ میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں اس کی گلے کی سوزش وہ بھی تقریباً ختم ہو گئی ہے اور جو ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بکری کے پیٹ کے کیڑے جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری بکری بیٹھی ہے تو اس کی سوزش جو ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً ختم ہو گئی ہے اس کے نیچے سے تو یہ اس کا استعمال ہم نے کیا اس میں تو یہ ابھی ریسٹ کر رہی ہے دھوپ سے کر رہی ہے تو ابھی ہم نے بکریں باہر نکالی ہیں تو یہ دیکھیں تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے جبڑے کی سوزش جو ہے وہ تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے تو یہ جی کن کن علامات میں استعمال ہوتا ہے یہ اس کو اوپر کمپنی نے درج گیا ہے کیٹو جیک انجیکشن مویشوں میں درد سوجن اور بخار کی مقبوی تباہ ہے مطلب کہ ایک انتہائی طاقت و تباہ ہے ان صورتحال میں یہ گھوڑوں کا بھی ذکر ہے اس میں بخار ازلاتی اور جوڑوں کے درد اور بالخصوص پیٹ کے شدید درد کے لئے بہترین دوا ہے گائے بھینسوں میں درد بخار تھنوں کی سوجن اور مختلف بیماروں میں اضافی علاج کے طور پر اس کا استعمال انتہائی مفید ہے اس کا طریقہ استعمال بھی لکھا ہوا ہے ازلاتی جوڑوں کے لئے کتنی مقدار میں جسم کے حساب سے لگانا ہے پیٹ کے شدید درد کے لئے کتنی مقدار میں لگانا ہے جسم کے وزن کے حساب سے اور گائے بھینس میں جو ہے کیسے حساب سے پٹھوں میں لگانا ہے تو یہ ایک کیٹو جیک انجیکشن جس کا میں بہت ہی شہدائی ہوں یہ بہت ہی کارامت چیز ہے تو اس کے بارے میں آج آپ کو معلومات دوں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو اس کے استعمال سے ہماری بکری جو ہے الحمدللہ بلکل کبر ہو گئی ہے یہ بخار درد سوجن سوزش وغیرہ ہے کسی حصے میں وہ سارے کا سارا ختم کر دیتے اور بکری تھکی ہوئی ہے اگر بخار فیل کر رہی ہے تھکاوٹ محسوس کر رہی ہے یا سست لگ رہی ہے تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی یہ تھے ہمارے آج کی ویڈیو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ